بلے بازی کے بعد گیند بازی میں کمال کر دیا پہاڑ کی بیٹی کا رومانچک ٹرکیٹ ٹیم ہارنے کی استثیتی میں تھی لیکن ایسی بولنگ کی گجرات کی ٹیم دھراشائی ہو گئی گیند بازی کے معاملے میں خری اتری اور بلے بازی میں بھی حیران کرنے والا پرفومنس جہاں چاہ وہاں راہ کی کہاوت تو آپ نے بھی سنی ہوگی اب ذرا چریتارت کو بھی سمجھئے پہاڑ کی ایک بیٹی نے ایسا کمال کیا ہے جسے سالوں تک یاد کیا جائے گا کیونکہ ڈوبتی نیہ کو کیسے بچایا جاتا ہے اس کا طریقہ پہاڑ کی بیٹی سے ہی سمجھنا پڑے گا تبھی بلے بازی سے کمر توڑتی ہے تو کبھی گیند بازی سے پسینے چھوڑا دیتی ہے اتراخن کی بیٹی کا پرفومنس دیکھ ہر کوئی چوک گیا کیونکہ جس میچ میں شاندار گیند بازی کی تھی وہ میچ ہاتھ سے نکل رہا تھا لیکن راگوی نے ٹھان رکھا تھا کہ میچ اتنی آسانی سے ہاتھ سے نہیں جائے گا اس موقع کو یادگار بنانے کے لیے راگوی نے جتنی محنت کی تھی اسی کا پرنام ہے جو اتراخن کے ہاتھ ویجے کا ٹھپا لگ گیا موقع تھا مہلا انڈر 23 تی ٹونٹی ٹروفی کا جس کا مقابلہ ابھی جاری ہے لیکن اتراخن کی ٹیم کا شاندار پردرشن لوگوں کو لبھا رہا ہے یہ ٹیم بھی دھماکے دار پردرشن کر رہی ہے ہار کو کیسے جیت میں بدلا جاتا ہے اس کا جیتا جاگتا ادھارن کوئی ہے تو وہ اتراخن مہلا کرکٹ کی ٹیم ہے اتراخن ٹیم کا شاندار پردرشن برقرار ہے پچھلے مقابلے میں دلی کے خلاف ہار کے بعد ٹیم نے گجرات کے ساتھ کھیلتے ہوئے مقابلے میں واپسی کی اور مقابلے کو چار رن سے جیت کر پانچمی جیت درج کی مقابلہ کڑا تھا کیونکہ اتراخن کی ٹیم کو لگا تھا کہ اب میچ ہاتھ سے جا سکتا ہے لیکن راگوی بشت کی گیند بازی نے جو کر دکھایا اس نے اس میچ کو یادگار بنا دیا کیونکہ یہ صرف راگوی کر سکتی تھی پہلے بلے بازی کرتے ہوئے اتراخن نے نردھارت 20 اوبر میں 8 وکٹ کے نقصان پر 125 رن بنائے اتراخن کے لیے انجلی گو سوامی نے 47، نندنی کشیپ نے 22 نیلم بھاردواج نے 18 اور پریم راوت نے 11 رنوں کا یوگدان دیا جبکہ گجرات کے لیے ستوٹھی جانی نے سربادک تین وکٹ اپنے نام کیے لقش کا پیچھا کرنے اتری گجرات کی شروعات اچھی نہیں رہی اور اس نے 40 رنوں کے بھی تر اپنے 4 وکٹ گوا دیے تھے اس کے بعد اتراخن کی گیند بازوں نے وپکشی ٹیم کو واپسی کرنے کا موقع نہیں دیا اور گجرات کی پوری ٹیم نردھارت 20 اوبر میں کیول 121 رن ہی بنا سکی اور مقابلہ 4 رن سے اتراخن کے پکش میں رہا اتراخن کے لیے گیند بازی میں راگوی بشٹ نے سب سے زیادہ تین وکٹ لیے راگوی کی گیند بازی کوچ بھی میچ دیکھ رہے تھے کیونکہ رنوں کا فاصلہ کم تھا لیکن گجرات کی ٹیم کو شروعاتی جھٹکہ دینا ضروری تھا گجرات کی ٹیم بھی مضبوط استثیتی میں تھی لہذا ان کا کانفیڈنس راگوی نے توڑ دیا اور چار رنوں سے اتراخن مہلا کرکٹ ٹیم کی جیت ہو گئی راگوی جب گیند بازی کے لیے اتری تھی ان پر باقی کھلاڑیوں کا بھروسہ تھا کیونکہ راگوی بلے سے بھی کمال کر دیتی ہے اور گیند بازی میں کتنا کمال ہے یہ تو جیت ہی بتا رہی ہے اس سے پہلے راگوی نے بلے بازی سے اتراخن کے لیے شاندار پردرشن کیا ہے اس مقابلے میں ان کا بلہ تو کمال نہیں کر پایا لیکن انہوں نے گیند بازی سے اس کی بھرپائی کر دی اور ٹیم نے چار رن سے مقابلہ اپنے نام کیا رن بنانے کے ماملے میں راگوی ٹورنمنٹ میں نووے اس تھان پر ہیں انہوں نے چھ مقابلوں میں ایک سو ستانوے رن بنائے ہیں ان کے بلے سے دو ففٹی بھی نکلی ہیں یعنی راگوی چاہے بیٹنگ کریں یا پھر بولنگ دونوں طرف سے دھماکے دار شروعات ہوتی ہے اتراخن کی اس بیٹی کے کھیل کی ہر کوئی سرہانہ کر رہا ہے کیونکہ کھیل کو کیسے کھیلا جاتا ہے کیسے ٹیم کو جیپ دلائی جاتی ہے اس میں راگوی پوری طرح سے اپفٹ ہو چکی ہیں